بسم اللہ الرحمن الرحیم زنا کی سزا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اس ناپاک فیل کی ممانعت کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ترجمہ کنزل ایمان اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے تعلیمات قرآنیہ کی روح سے بے حیائی قرار پانے والا یہ کام شیطان کو کس قدر محبوب ہے اس کا اندازہ اس روایت سے لگائی ہے منقول ہے کہ شیطان اپنی لشکر زمین میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اس کے سارپار ایک تاج پہناؤں گا چنانچہ ان میں سے جو زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے وہ مرتبہ کی لحاظ سے شیطان سے اتنا ہی نزدیک ہوتا ہے جب وہ لوڑتے ہیں ان میں سے کہتا ہے کہ میں فلان کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دی شیطان اس جواب میں کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا قریب ہے کہ وہ شخص کوئی دوسری شدی کر لے گا پھر دوسرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں فلان کے ساتھ اس وقت تک رہا جب تک کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان جدائی نہ کروا دی شیطان اس سے بھی جو ہی کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ان قریب وہ اس سے صلاح کر لے گا پھر ایک اور ہوتا ہے اور کہتا ہے میں فلان کے ساتھ رہا حتیٰ کہ اس نے ازنا کر لیا جس ان کا شیطان کہتا ہے ہاں تُو نے کام کیا ہے پھر اسے خود سے بہت قریب کر لیتا ہے اور تاج اس کے سر پر رکھ دیتا ہے زنا کا شرعی سزا نفس و شیطان کے بہکابے میں آ کر وقتی نزد کی خاطر زنا کا انتقاب کرنے والے مرد یا عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی شرعی سزا یہ ہے کہ انہیں کسی نرمی کے بغیر علانیہ طور پر سو کڑے مارے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا اشارت فرماتے ہیں موسیقی